اب آپ کو معلوم ہے یہ خیرات کا اور دولت کا بے محابہ جمع کرنے کا یہ کیا حربہ استعمال ایک حدیث اور پھر وہ حدیثیں خیرات کی صدقہ کی اس کے حق میں اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کے لئے خدا کی طرف سے ثواب اور یہ اور وہ بوڑی پھر پہلی چیز یہ ہوئی اب آپ سوچ لیجئے یہ جسے زکاة کہتے ہیں ڈھائی پرسنٹ وہ کیسے واجب ہوئی آپ جتنا جیے چاہے جمع کر دیجئے ایک حدیث بیان کی آپ نے دیکھا الٹا کے رکھ دیے سارے نظام کو جتنا جیے چاہے جمع کرو ایک طرف دوسری تیز یہ جو ڈھائی پرسنٹ نکالو خیرات یہ کن کو دو وہی جو وریب اور محتاج اور نادار ہیں گوئے دونوں طبقے موجود ہو گئے زائدہ ضرورت دولت مند بھی اور نادار اور محتاج بھی اور خدا کا یہ حکم آ گیا رسول اللہ نے اس کی یہ تشریف فرما دی اب کون روک ساکتا تھا اس سے اب وہ تصور کے وہ آقام اس عبوری دور کے تھے جب نظام قائم نہیں ہوا تھا وہ تصوری ذہن سے غائب کر دیا گیا کہا کہ یہی آقام ہے قرآن کے مستقل نظام معیشت قرآن کا ہے یہ کہ بے حد و نہائیت دولت جمع کرو اس میں سے اڑھائی پرسنٹ زکاة خیرات نکال دو وہ غریبوں کو بھوکوں کو بھیک کے ٹکڑوں کی طرح ان کو پھینک دو یہ بھی پرپیچولی رہنا چاہیے تب کا جو بھوکا ہو اور وہ بھی رہنا چاہیے جو ان کو روٹی کا انتظام کرے ان کی یا بھیک کے ٹکڑے ان کو پاس دے مستقل طور پر یہ نظام اسلام کا بتایا گیا اور اس کے لیے یہ احادیث اور روایات جو تھی یہ وضع کی گئی ساتھ وہی نظام آج تک آپ کے ہاں قائم ہے خالص نظام سرمایہ داری ہر کیپیٹلسٹ کنٹری کے اندر آپ دیکھئے گا کہ وہاں کے جو امیر دولت من لوگ ہیں وہ چیری ٹیبل انسیچیوشن میں کتنا دیتے ہیں خیراتی کاموں میں کتنا صرف کرتے ہیں تو وہی چیز تو یہ ہے آپ کے ہاں جو یہ نظام بلکل الڑ گیا آپ کے یہ تمام آیات قرآن کی جو تھی جو اس وغوری دور سے مطلقی بجائے اس کے کہ یہ ہوتا کہ صاحب وہ نظام قائم کیا جائے جس میں یہ چیزیں باقی نہیں رہتی کہا کہ نہیں یہی مستقل نظام ہے اسلام کا اس کی دوسری مثال جو ہے غلام اور لونڈیوں کا مثال نظور قرآن کے وقت جیسا میں نے ارز کیا ہے عربی معاشرہ بھرا پڑا تھا غلاموں سے اور لونڈیوں سے لا تعداد لونڈی تھا ان سے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی غلام جو تھے وہ سارا کام جو اتنا بھی تھا مزدوروں کا کر دے تھے پیٹ بھر کے ان کو روٹی بھی نہیں مل سکتی تھے وہ کہیں بھاگ کے بھی نہیں جا سکتے تھے وہ پکڑے جاتے تھے جہاں بھی جائیں اور ان کو واپس کیا جاتا تھا یہ تھا اس زمانے کا غلاموں اور لونڈیوں کا نظام قرآن نے آکے نظام یہ دیا کہ ہر انسان یکسا طور پر باجبت تقریم ہے اس میں آقا اور غلام کوئی تفریق ہی نہیں ہے یہ نظام دینا تھا لیکن اگر شبہ شب اس کو الڑ دیتے اس نظام کو جو اس وقت تھا بجھتر فیصد آبادی کو کیا کرتے اس وقت معاشرے کا نظام الڑ جاتا اگر ایسی چیز یہی چیز ہے کہ اس قسم کا جو انقلاب ہوتا ہے یکا یک نہیں لایا جاتا یکا یک تو آپ لاہور کی سڑکوں کا نام ایک رات کو بدل دیجئے صبح اٹھئے آپ دیکھئے کتنے ٹکراؤ ہوتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ وہاں تک لے جانا ہوتا ہے پرانے کریم میں جتنے بھی حکام آئے ہوئے ہیں لونڈیوں اور غلاموں کے وہ اس دور سے متعلق ہیں جس میں ان کو آہستہ آہستہ جو موجود تھے ان کو جزو معاشرہ بنایا گیا اور آئندہ کے لئے دروازہ بند کر دیا غلاموں اور لونڈیوں کا غلامی کو ختم کر دیا وہ ذریعہ بند کر دیا جس میں سے غلام آتے تھے جنگ کے قیدی کہا گیا کہ جنگ کے قیدیوں کو یا تو فریعہ اور کفارہ لے کے اپنے قیدیوں کے عوض میں یا ان سے پیسے لے کے رہا کرو اور اگر ایسی صورت نہ ہو کہیں احساناً ان کو رہا کرو انسان انسان کو اس طرح سے اپنی قید میں نہیں رکھ سکتا ہمیشہ کے لئے غلامی کا دروازہ بند کر دیا اور ان کو آہستہ 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 جزو معاشرہ بنا دیا اس کے بعد یہ موجود ہی نہیں تھے یا اب یہ ملوکیت آئی ہے آپ کے ہاں تو اسی طرح سے غلامی کا بھی دروازہ بند کر دیا پھر غلام بننے شروع ہوئے پھر لونڈیاں آنی شروع ہوئیں یہ جو آپ کے ہاں وہ یہ جو باسیوں کے حارم رشید اور معمون رشید ذہن میں ایسے آتا ہے کہ رشید کے نام سے پتہ نہیں صاحب کتنے موقعی پریزگار قسم کے یہ تھے خلاتین ایک ایک کے محال میں تین تین ہزار لونڈیاں رکھتی تھے انسان تھے یہ پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا وہی آقام جو عبوری دور کے قرآن میں دیئے گیا تھے ہم لونڈیوں کے متعلق کہا گیا کہ یہ مستقل آقام ہے لونڈیوں کا وجود اسلام کے اندر مستقل طور پر خدا کی منشاہ کے مطابق ہے ارے وہ تو قرآن کی آیت میں یہ تھا میں نے ابھی کہا ہے نا کہ قرآن نے جو دولت جمع کرنے کے خلاف کہا تھا اس کی کس طرح سے تفسیر کی گئی تحویل کی گئی روایات یا حدیث کی روح سے ان کے متعلق یہ کہا گیا غلام جو جنگ کے قیدی عورتیں جو آئیں ان کے متعلق کہا گیا کہ سربراہ مملکت کو یا نظام کو اس کی اجازت ہے کہ ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دے عسانن چھوڑ دے قتل کر دے یا ان عورتوں کو سپاہیوں میں تقسیم کر دے کہ وہ ان سے جنسی تمتو کریں نکاہ کی ضرورت نہیں تعداد کی ضرورت نہیں ان کو بیچا جا سکتا ہے فروغ کیا جا سکتا ہے یہ سارے احکام آپ کے ہاں موجود ہیں پرانے زمانے کی بات نہیں آج آپ کے ہاں کے جو مجتحد ہیں وہ بھی یہی احکام لہ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا مادودی صاحب کے ساتھ جو میرا شکلہ مباسہ ان کی کتاب موجود ہے غلام اور لونی یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے بیچی جا سکتی ہیں خریدی جا سکتی ہیں توفتان دی جا سکتی ہیں کوئی تعداد نہیں نکاح کی ضرورت نہیں یہ سارا کچھ موجود ہے ان کی کتاب میں آج اس دور میں اور اس کے لئے وہ ساری چیزیں روایا فقہ کے یہ سارے مسائل آپ کے ہیں آپ کو معلوم ہے آئلی قوانین کے خلاف جب یہ بات ہوئی تھی کہ ایک سے زائد بیوی کرنا ہو تو اس کے لئے اجازت لینی پڑے گی تو صاحب کی پارلیمان میں ایک بہت بہت بڑے مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ قانون تم نے جبرن پاس کرنا ہی ہے تو کام از کام ہمیں ایک ایک لونڈی رکھنے کی تو اجازت دے دو آپ کے پارلیمان میں پاکستان کے آج بھی ان کے ہاں یہ حکام ہیں آپ نے دیکھا کہ بات کیا ہوئی وہ حکام جو اس عبوری دور میں تھے جس میں انتہا تک پہنچنا تھا بتدریج آہستہ آہستہ گریجولی ممکن العمل طریق تو تھا نہایت اندہ طریق کوئی اپسٹ نہیں ہوا وہ معاشرہ اور وہ آہستہ آہستہ جوزو خاندان بھی بندے چلے گئے آزاد ہوتے چلے گئے جوزو خاند بند بند کر چل گئے آئندہ کے لئے راستہ بند کر دیا ختم ہو گیا اب جو راستے میں پھاٹک کھولنے تھے تو اس کے لئے کیا گیا گیا یہ اس کے ہاں یہ جو چیز تھی آہکام جو تھے یہاں لہنیوں وغیرہ کے متعلق کہا کہ یہ مستقل آہکام ہے تو اب اس کے بعد کہا کہ ان کا تو وجود ہونا چاہیے ان کے وجود کے لئے پھر وہ تو قرآن نے تو وہ راستہ بند کر دیا تھا اس کے اندر اضافہ کیا گیا قرآن کے اندر قرآن نے کہا تھا کہ یا فدیہ کفارہ دے کے چھوڑو یا احساناں چھوڑو کہا یا یہ کرو یا ان کو قتل کر دو یا ان کی عورتوں کو صفائیوں میں تقسیم کر دو یہ دو جو تھے اس میں اضافے یہ اپنی طرف سے کیے اور اس کا مدار اسی قسم کی روایات کی اوپر یہ آپ کے ہاں فقہ کہ آج مسائل ہیں فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھئے اتنا پرسنٹیج صفحات کا لونڈیوں ہی کے حضام کے متعلق ہے ماری ہوئی ہے جنسیات کی یہ کون ہے لا تعداد بے نقاہ کے فروخت کی جا سکتی ہے تقسیم کی جا سکتی ہے یہ عورت کا مقام ہے لونڈی بھی تو عورت ہوتی ہے حضیظہ نمان بات میں کیا کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے جو احکام عبوری دور کے دیئے تھے کہ یہاں سے سٹارٹ کرو آہ استہ استہ وہاں تک پہنچ جاؤ اور جب انتہائی طور پہ وہ نظام قائم ہوگا تو یہ احکام باقی نہیں رہیں گے رائے جلم عمل نہیں رہیں گے اس کے بعد ان احکام کو مستقل احکام تصور کر کے اور ان کے اوپر چلا گیا ہزار سال سے آپ کے ہاں یہ ہے اسلام چلا آرہا ہے موسیقی موسیقی